اسلام علیکم کلاس امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ٹیکسوں کی دو اقسام ہیں براہ راست ٹیکس اور بلواسطہ ٹیکس براہ راست ٹیکس وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو جس پہ لگتے ہیں اسی کو ہی پے کرنا پڑتے ہیں اسی کو ہی ادا کرنے پڑتے ہیں اس کا بوجھ کسی دوسرے شخص پہ منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انکم ٹیکس ہے ویلت ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس ایڈسٹرہ اور بلواسطہ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو جس پہ لگتا ہے ادا تو وہی کرتا ہے لیکن اس کا بوجھ وہ دوسروں پہ منتقل کر دیتا ہے یا سیلز اور بکری ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلواسطہ ٹیکسوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں بلواسطہ ٹیکس اشیاء کی قیمت میں شامل ہوتے ہیں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جب آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں خریدتے ہیں شیمپو ہے سابن ہے کچھ بھی ہے تو اگر آپ اس کی پرائیس دیکھیں تو اس میں سپریٹلی پرائیس اسپوز اگر ون ٹونٹی لکھا ہے تو اس میں پلس ٹین ایس ٹی لکھا ہوگا یعنی کہ سیلز ٹیکس تو اس کی پرائیس ہوتی ہے ون تھرٹی تو اس طرح سے اشیاء کی قیمت میں شامل ہوتے ہیں اس لئے ٹیکس دہندوں کو ان کا مزید بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور وہ کسی خاص ناغواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں تو یہ ٹرم انہیں تو پڑھا ہے آپ کو پتہ ہے لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں تو یہ ٹرم انہیں اتنی زیادہ فیملیر نہیں ہو کی نہ ہی شاید انہیں یہ پتہ ہو مجورٹی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی قیمت میں اتنا ٹیکس ہم دے رہے ہیں تو لہٰذا وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ٹیکس اتنا پے کریں انکم ٹیکس میں تو ڈریکٹ پتہ ہوتا ہے پچاس ہزار مریعہ آمدنی ہے اس میں سے پانچ ہزار پے ٹیکس ہمارا ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن بلواستہ ٹیکس جو ہے وہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو ہے وہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں حکومت کا ایسے ٹیکسوں سے وصولی یقینی ہوتی ہے کیونکہ سارفین جب اشیاء خریدے ہیں تو قیمت کے ساتھ یہ ٹیکس ادا کر دیتی ہے لہٰذا ان ٹیکسوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ٹیکس اگر حکومت سنتکاروں سے وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے یہ ٹیکس خود بخود امام بھی پے کر دیتی ہے اب بلواستہ ٹیکس کی ادائی کے لئے ٹیکس گزاروں کو جو ہے وہ چکر لگانے پڑتے ہیں دفتری معاملات میں پڑھنا پڑتا ہے اور فارم وغیرہ فیل کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا بلواستہ ٹیکس جو ہے وہ سارا سنتی پے کرتی ہے جو عوام ہوتی ہے جو سارفین ہوتے ہیں انہوں نے چیز کے قیمت میں ہی اس ٹیکس کو ادا کر دینا ہوتا ہے یہ ٹیکس حصول مساوات کی شرط پر پورا ہوتا تھے کیونکہ حکومت شعہ سارفین پر کم شرح سے ٹیکس آئد کرتی ہے ایک تو اگر آپ دیکھیں جو چیز جتنی کم ہوگی لائک شیمپو ہے لائک سابن وغیرہ اب اتیس ہرف ان کے پیکٹس ہیں جو کم کونٹیٹی کے پیکٹس ہیں ان پر کم ٹیکس لیا جا رہا ہوگا جو زیادہ کونٹیٹی کے پیکٹس ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہوگا یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہیں تو ان پر کم ٹیکس ہوگا یا ایسی ہے ٹیلی وین ہے ان چیزوں پہ ہم زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں بلواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد پر پڑھتا ہے اور کوئی بھی طبقہ یا شخص براہ راست اس سے متاسع نہیں ہوتا پھر ہے حکومت مزرشیہ مسئلہ نفیون سگریٹ وغیرہ کا استعمال روکنے کے لئے بھاری مقدار میں بلواسطہ ٹیکس آئید کرتی ہے اور اس طرح سے جب ٹیکس زیادہ ہوتا ہے تو قیمت بھی بڑھ جاتی ہے قیمت بڑھنے کی وجہ سے لوگ اس کا استعمال کم کر دیتی ہیں بلواسطہ ٹیکس مالیتی پولیسی کامیابی میں بھی ہم کردار ادا کرتے ہیں تفریطِ ذریعہ کسات بزاری کے حالات میں لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لئے قومت ان ٹیکسوں کی شرعہ کم کر دیتی ہے اور افراد ازر کے حالات میں ذریعہ کی مقدار کو کم کرنے کے لئے ٹیکس کی شرعہ بڑھا دیتی ہے یعنی کہ اگر حکومت ٹیکس کے ذریعے یا ویسے ہی افراد ازر اور تفریطِ ذر کسات بزاری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بلواسطہ ٹیکس ہم کردار ادا کرتے ہیں اب ہے بلواسطہ ٹیکسوں کے نقصانات بلواسطہ ٹیکسوں کے درجل نقصانات ہوتے ہیں چونکہ یہ ٹیکس تمام اشیاء پر ایک ہی شرعہ سے لگا جاتے ہیں اس لئے ضرورت کی سرفی اشیاء زیادہ دار ملک کے غریب عوام خریدتے ہیں اس لئے ان ٹیکسوں کا زیادہ بوجھ بھی انہی پر بڑھتا ہے اور عوام اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو بعد میں ہم نومان پر قرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں براہ راز ٹیکسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنے ہی ٹیکس بھی بڑھتے چلی جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کھانے پینے کے اشیاء پر ٹیکس ہیں وہ امیروں کو بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے غریبوں کو بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے تو اگر وہ ٹیکس زیادہ شرح سے وصول کیا جائے تو غریبوں پر اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے پھر ہے آجرین بلواسطہ ٹیکسوں کی مخفی نوئیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نافقہ بڑھانے کی غرض سے ٹیکس و قائدی نشاق قیمتوں میں شامل کرتے رہتے ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی پر برے سرات مرتب ہوتے تھے غریبوں کا استحصال آجرین کا معمول بن جاتا ہے آجرین یعنی کہ سنتکاروں سے حکومت یہ وصول کرتی ہے ٹیکس اور ہمیں نہیں یہ پتا ہوتا کہ آیا ہم دس روپے ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ دس روپے ٹیکس ہی حکومت نے وصول کیا یا کم تو نورملی آجرین زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں قیمت سے قیمت میں شامل کر کے تو لہٰذا جو آج غریب ہیں سارفین ان کا استحصال ہوتا ہے یہ ٹیکس وصول ہے تو یکن کے منافع ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ کتنا اور کب ٹیکس ہی حکومت میں شامل کر دیا گیا اور وہاں بے یقین اور ازدراب کی کیفیت میں رہتے ہیں بلواسطہ ٹیکس لوگوں میں احساس شہریت پیدا نہیں کرتے یعنی کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو موسٹری لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں اور چونکہ یہ ٹیکس اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں اس لئے جب حکومت اپنی آمنی بڑھانے کے لئے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کرتی ہے تو اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں جب اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو افرات زرب جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اب ہے پاکستان کے سرکاری نظام محصولات کا تجزیہ یعنی کہ جو پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور اچیدہ اچیدہ خصوصیات اس کی تو سب سے اول محصولاتی آمدنی کا تناسب ہر ملک کی طرح حکومت پاکستان بھی اپنی آمدنی محصولاتی اور غیر محصولاتی ذرائے سے حاصل کرتی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ محصولاتی ذرائے ٹیکس میں ہیں وغیرہ اور غیر محصولاتی آمدنی میں ہم نے فیس اور اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی ٹیکٹس وغیرہ ایک اندازہ کے مطابق پاکستان کی مرکزی حکومت اپنی آمدنی کا پچھتر اشاریہ تین دو فیصد سے زائے ٹیکسوں سے اور باقی ماندہ چوبیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد دیگر ذرائے سے حاصل کرتی ہے جبکہ صوبائی حکومت نے اپنی آمدنی کا پچاس فیصد جو ہے وہ اس سے زائے ٹیکسوں سے حاصل کرتی ہے کیونکہ سرکاری ٹیکس میں دیگر ذرائے سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حصہ بہت کم ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکی کاروباری شعبے کو ترقی دی جائے قدرتی وسائل مثلاً مادنیات ایندن کوئلہ تیل گیس نمک ویرگا کے استعمال کر کے سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ سرکاری خرجات میں محصولاتی ذرائے سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کامی نصار ہو اور جو معیشت کے تمام شعبے ہیں وہ متوازن ترقی